گورنمنٹی ڈگری کالیج ہندوارہ میں کالیج انتظامیہ کی گفلت کے وجہ سے اٹھاون فیصد تدریسی آسامیہ کھالی پڑی ہے جس کے وجہ سے طالب علموں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے طالب علموں کا کہنا ہے کہ کالیج میں اہم مضامین میں مستقل فیکلٹی کی کمی ہے طلبہ کو محدود وسائل سے محروم کر دیا سال انیس سو اٹھاسی میں کالیج ہندوارہ کو قائم کیا گیا تھا لیکن بدقسمی دیسے انفرسٹرکچر فیکلٹی اور جدید لیبز کے ساتھ دیگر بنیادی سولیات کی فقدان کو آج تک دور نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے کالیج گجستہ برسوں میں اچھی درجہ بندی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے تین ہزار سے زائد طلبہ کو فیکلٹی کی شدید کمی اور ناقص انفرسٹرکچر نے تعلیم معیار کو خطرے میں ڈال دیا ہے کیونکہ کالیج میں سٹاف کی تعداد چھالیس ہے جس میں سے صرف ستائیس جس میں سے خالی پڑی ہے اسی طرح کالیج میں اٹھارہ نان فیکلٹی آسائمیاں ہیں جن میں سے گیارہ خالی ہے ریاضی طبیعات ارضیات اور الیکٹرونکل جیسے اہم مضامین میں مستقل فیکلٹی کی کمینے طلابہ کو محدود وسائل اور موقع سے محروم کر دیا ہے کیونکہ مضامین میں مستقل فیکلٹی کے بغیر ہے جبکہ الیکٹرونکس کی مضمون میں پچی سے کم طلبہ رہ گئے ہیں اور سالوں سے کوئی مستقل فیکلٹی نہیں ہے سائنسلی بارٹریز ناقص ہے جس کے وجہ سے طلبہ کی پاس تجربات اور اسائنمنٹس مکمل کرنے کے لئے ضروری آلات نہیں ہیں زیادہ تر اہم مضامین میں مستقل فیکلٹی کی کمی کے ساتھ طلبہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دن میں صرف ایک کلاس لے اور حاضری نایاب ہو گئی ہے اس حوالے سے اب سکول کے طالبہ علموں نے انتظامیہ سے اپیل کیا ہے کہ اس کی طرف فوری توجہ دی جائے اور ہماری مشکلات کو دور کیا جائے ملے پورا دن چالتا ہے ملے پورا ہفتہ چالتا ہے اور جو میرا ملٹی ہے وہ صرف تین دن لجتا ہے اس کا ملٹی نہیں کہ میں تین دن لے پڑھوں اور با کے دن میں گھر پہ رہوں تو ہمارا ایگزام بھی آ رہی ہے ہاں ہاں محبت ملے پرنسپل میں وہاں جو باس ترس ہوتے وہ صرف گرلز کے لئے ہوتے ہیں ہم باعث ہم کر لیں گے ایرانج کچھ نہ کوئی تو ایڈیشٹ گرلز کو ملنی چاہیے ملے پچھلے سال چال رہی تھی تو سر لیا جاتا ہے سرم آپ نے پوچھتی ٹائم پہ نہیں سر کان ٹائم ابھی ہمارا کلاس لب چکا ہے سر دس منٹ رہ گئے سر انتظام سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوئی انتظام کیجئے سر اڑے سے یہاں تک کوئی گاڑی کے لئے سر وہ بات تو صحیح ہے سر رول برج کا ہے سٹاپ کی بھی کمی ہے سر کہیں گے ڈگری کالیج کے بارے میں کہ وہاں پہ سٹاپ بھی ٹوئنٹی سیون ہے اور کیا کہتے اس کو وہاں پہ کوئی ایمپرویمنٹ نہیں آرہی ہے وہاں کے جو ہیڈ ہے وہ بلکل بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں کچھ سکول کے لئے مطلب ڈگری کالیج کے لئے وہ کیا کہتے اس کو وہ مطلب ایمپرویمنٹ نہیں لارہی ہے کالیج میں وہ مطلب بول میں آپ کی چنل کے مادیم سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے میں بھی آیا ہے کہ وہاں پہ اینا ٹیچنگ سٹاپ کی بہت زیادہ کمی ہے جس کی وجہ سے جو سٹورنٹس ان کو بہت زیادہ مشکلوں سے پریشان ہونا پڑتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1988 میں یہ ڈگری کالیج ہندوارہ جو ہے اسٹیبلش ہوا ہے مجھے بتا دیجے جتنے بھی باقی کالیجز ہیں ہماری ویسنٹی میں جو ہماری کشمیر میں ہیں ان کا انفرسٹرکٹر دیکھیں اور ہمارا انفرسٹرکٹر دیکھیں ہمارے ساتھ ریسٹر کفارہ کے ساتھ ہندوارہ کے ساتھ ہمیشہ سوتیری ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیا ہمارے بچوں کا مستقبل نہیں بننا چاہیے کیا ہمارے بچوں کا حق نہیں بنتا ہے کہ وہ پڑے اور مجھے بتا دیجئے آپ دیکھ لیجئے آپ ایراؤنڈ دو بجے یا تین بجے دیکھ لیجئے آپ اس روڈ پر جائیے ایکسرنٹ کے بہت زیادہ خطرات رہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ہزاروں کی تیدار میں بچے وہاں سے نکلنے چاہیے آپ دیکھنے چاہیے